بحث کرنے کے حکم ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بحث کو تفکر کو تدبر کو عقل کو انفورس میڈیٹری کر رہے ہیں یہ نشانی ہے تمہیں اس لیے دکھا رہا ہوں تاکہ تم تفکر کر سکو اور آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور ہمیں کیا ملعہ کر رہے ہیں یہ تبازوائی نہ کرو غیر کی بات ایمبریولوجی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہم نے انسان کو تین ماہ کے پیٹ میں تین پردوں میں پیدا کیا یہ غیب کی بات نہیں تھی اس سے زیادہ غیب کیا بات ہے کہ ذکر کیا ہے اس کے اوپر ہم انچوں کے بال جس نے تبازوائی کر دیا تو ہم کہتا ہوں اللہ کی نشانی اور یہ بھی اللہ کی نشانی ہے اگر کوئی گورہ تبازوائی کر کے سائنس میں لے آتا ہے اور آپ کی بیوی کا یا ماہ کا علاج ہو رہتا ہے تب تو تبازوائی کام آگئی اور جب میں تبازوائی کر رہا ہوں جو کہا اللہ نے حکم دیا ہوا ہے بارش کیسے ہوتے ہیں نظر آ رہے ہیں ابھی بخارات یہ بھی دو غیب کا علم ہے اس کی اللہ تعالیٰ جب قرآن پاک کہتے دیا وہ فیزیکس والوں نے کر دی میٹیولوجیس نے کر دی تو وہ کیا بات ہے دیکھا ہم نے قرآن میں پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا قرآن پاک میں سب کچھ یہ اللہ نے پہلے کہا چھے لیسن بہتا ہے اور میں بہتا ہوں کہ اور آپ کو یہ کہا ہے کہ قرآن ہے جب ممکنی کیا کیا ہے کیا ہے قرآن ہے جب ممکنی کیا کیا ہے کیا ہے قرآن ہے جب ممکنی کیا کیا ہے کیا ہے ہم نے وہ دیمیشنی پیچر پلوٹ کر لی بھی ہے کیونکہ ہماری پشلی کچھ نسلیں نہیں ایکسپوز تھی ان کی ویڈیس کی کتاب ایک عام بندے نے لکھی بھی ہے یہ جو کچھ شالوں میں اللہ کی قسم غلط پروو ہو جائے گی سمہ اللہ کی قسم غلط پروو ہو جائے گی کیونکہ وہ بچار ہے اور کہتے بھی ہیں نا یہ بھی نہیں کہتے اروگینڈ ہو کہتے ہیں بھئی یہ ہے اب تکمہ اب تکمہ اب تکمہ ہم بہتا ہے وہ اس کو اب نہیں رہے بہتے ہیں اب بدماش ہو گئے ہیں بہل 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 وہ ایک منمیڈ کتاب کو کس ویلیو پہ لے گئے ہیں کہ کہ وہ ایک منہ طرح کچھ جائے گے گے وہ پر ہمیں یہ ہمیں چاہتے ہیں دیو اور وہ چھلیں پر کوئی چاہتے ہیں ہمارے پاس اپنے پر کاناد کی پیش کریا ہے اور ہم اس کو دیویو کرنے کی پیچھیں اس کو بس اس beholden نہیں کرنا ہوں وہ دو نوبر کتابیں استعمال کرنے کرنا ہوں ہم پہ راج کرنے ہیں اور ہم ایک نوبر کتاب رکھنے ہیں اور ہم ایک آمنہ کتاب رکھیں رہے ہیں تو ایک مجموعہ ہے ناریشن کا جس میں دجال پیدا ہوئے گا